اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ محمد وعلا آل محمد محمد وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اونو والے انسان لو مل دائیں او چائے اندے محلے دا ہوگی اندے کاردہ کوئی فرد ہوگی رشتے دار ہوگی دوست بلی ہوگی او اندے کولوں اپنے پتر دی پچھلے آن دی ساری فیر با کچھ دائیں اپنے پچھلے بیٹے بیٹیاں دے متعلق اپنی اولاد دے متعلق پراہوان دے متعلق وہ بندہ سوال کرتے ہیں وہ کی کرتے ہیں یعنی اوٹھوں تک رپورٹ ہم اگر وہ دنیا تے نہیں بھینا تے تو آڈیاں رپورٹ ہم آڈیاں ساڑھے مرن والے تک پہنچ رہی ہیں جن ایک عمل کران گے وہ بھی اوٹھے خبرات چلیاں جان گیاں کہ تیرا پتر نمازی ماشاءاللہ پانچے ٹائم دا نمازی نماز پڑھتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں جمع پانچے پانچے پڑھتے ہیں اللہ باپ نو اون دے اولو خبرات پوچھا دیں گے تے اوہ پھر حدیث باگ جا لکھیا ہے خوش ہو کے پھر دعا کر دیں گے جب برے امال ہوں گے اوہ بھی خبرات پہنچ جان گیاں اور پھر افسوس کر دیں گے دعا کروں اللہ سانو سارے انو نیک عمل کرن دی تو بھی دے چھتے ہیں حق تے سارے اندینے جمیں دنیا تے اولاد دا حق کے ماں باپ دا حق کے ہم سائے دے حق نے مسجد دے حقوق نے ایسے ترائیں جڑے فوت ہو جان انہ دے بھی حقوق نے اور مرن والیاں دے حق نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اوہ صحیح طریقے نال ادا کریا کروں مرن والیاں دے حق کی نہیں اللہ اللہ کریم سانو انہ دے حق ادا کرن دی تو بھی دے چھت 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 قرآن دے واللزین آمانوں وَتَّبَا تُہُمْ زُرْیَا تُہُمْ بِیْمَانُ اللہ فردہ قرآن آدھائے مومن بند آنوں نیک بند آنوں پیچھے خبرہ جلیاں جادیاں نے مارتے سارے آئیں جانے سونے آن دعا مگیا کر مال کا آخری ٹیم کلمہ نصیب فرما دیں جانتے نگلی جانییں اسرائیل نے شکن جاتے جاڑی دینائیں اسرائیل نے آکے ٹکرانائیں ٹکرانائیں نیک ہوئے گا تے سلام دینال جان نگل جائے گی جے بیمان اللہ دا دشمن ہویاں اسرائیل قسمیں ٹکرائے گا تے دنیا تے ہی پاش پاش کر کے رکھ دے ہوئے گا دعا کریا کر اللہ کے اللہ جی دعا خریہ ویم سا اللہ پڑیے لا الہا اللہ کلمہ سارے پڑھ لو تو انہوں کوئی بھی بھڑھ گنی نہ جائے گا ہولی پڑھ لو پر پڑھ سارے لو جی دعا خریہ ویم سا اللہ پڑیے لا الہا اللہ ساڑی لگی توڑھ نیبا اللہ سانو فکت سہارا تے رائیم میرے ویرم و سافرم جاگ زرام اس جگتیں کوئی پھیرائیم مرموالیاں دے حاکم آمنا دے لار دا فرمانے جندہ کلمہ پڑھ آئی جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آم سرکار دا فرمان مئیتا پہلا حاکمیں مئیتا سب تو پہلا حاکم جنہ جلدی ہو سکتا ہے اندھیں دجڑا کر رہے انہوں اتارے آ جائیں مئیتا پہلا حاکم اندھیں سر دے جنہ کر رہے انہوں فوری طورتے انہوں اتارے آ جائیں نبی علیہ السلام جنادہ پڑھان لگیاں آپ ذرکار سے ہاں فاولیں مکر کے مخاطب ہو جاندے سیں اے سمیت نے کسے داد کرداتے نہیں دینا اے سونے آم اے پیو دیتے نوں جائے دا تکسین کرداتے والاں دائیں لیکن باپ دے کردے تیرے کی نیلانے نہیں اے نامنا سونے آم مئیتا پہلا حاکم اندھیں کردے اتارے جانے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دائیں کیار جندہ نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دے بابا شہید ہو گیا نام بڑے پریشان آپ سرکار تشریف ورماسان ہیں آگے کل پہ گینے کہنے لگے میں بابا میں نو رات نو نیند رانیاں دیاں میں ساری رات پریشان ہے نام آپ فرمان لگے جابر کا دیواشتی آدھیں سونے آم میرا پاپا تے شہید ہو جگئے لیکن میرے عبود سر تے کرنا بہت زیادہ نام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان لگے اوے جابر تیرے باب تے کنہ کو کردھائے نام آدھیں سونے آم میں ساری انکھ جورا اتا رہا ہوں جے ساری انکھ جورا ایک بندے نو دے آتے تاوی کردھا دانیوں نام دعا منگو اللہ جنہیں مقروض نے کردے دور فرما تھے کردھا کسے نو بھی معاف نہیں اے میید اب پہلا ہا کے کردھا اتارنا اللہ تو بھک دے حضرت جابر پریشان نے آدھ نے سونے آمین نیدرانی آدھیا مرے عبود سر تے کردھائے میرا بابا شہی دو چکے ہیں آ فرما لگے جابر جا جا کے نا یہودیانوں اے نا کلو مولت لے گیا حضرت جابر کہنے اے یہودیانے وے کھیام پڑھ کر پہنے کہنے لگے جابر اسا ایک مٹوی ٹیمنی دینا ساڑھے پیسے ایتھے رکھا اسا ایک مٹوی ٹیمنی دینا ساڑھے پیسے ایتھے رکھا اے یہودیانے آکھیا سی ایتھے رکھا آج کال دب پانچے ٹیمنی دا نمازیان دے میری پرم پچے بیچ گیا میرے ایتھے رکھا انہیں کل آکھیا سی ایتھے رکھا ساڑھے پیسے ہسی نہیں جان دے او تا یہ ہوتی سن آج دا مسلمان آن دے میرے ایتھے رکھا میں پچے بیچ گیا میں نہیں جان دے اللہ ساڑھے حال تیرے ہیں فرماتے پتا جے سواب کن ہے کردہ داروں ٹیم دے نا پتا جے سواب کن ہے انہ سواب اللہ ہوئے کردہ داروں مول دیا کرو کئی بندے نا کسے نا کردہ دین دے نہیں پیسے پیوی ہون نا جان پوچھ گی ہے میں نا گل چھپا جان گے یا روپیز یا لے ہون کے دے لا بیٹھا پہلو پوچھیں پہلو پوچھیں کردہ دے نا میرے پاک محمدی سنت تھی کردہ دیا کر کردہ کردہ حدیث پاک جے لکھے ہیں جن نے کسے مسلمان نا کردہ دے چھڑے ہیں جے کردہ انہوں نے کلو ٹیم پہ نہیں بنیا جے انہوں نے کردہ معاف کر دیتے ہیں یا مولت دے چھڑی وہ تو وعد آئے گی اے چار دن دے سالے اے ٹیم لنگ جائے گا اللہ انہوں نے میں تنہوں کیام تنہوں عرش عظیم تا سایہ نصیب فرما دیاں گا انہاں سواد کردہ داروں کردہ داروں مولت دین ایک سیابی نہ کسے کہنے پیسے لینے انہیں جادر وعدہ کھڑکایا اس سیابی اندروں باہ نکلیا کردہ دینو انہوں نے کہا پراوات تنہوں میں اچھی اچھی بادہ ماریاں سنیا نہیں ہوئی وہ انہوں نے یاد تری میں وہاں دے زون لیں پر شرمندہ ہوں دا میں بار نہیں زی آندہ تنہوں کی موہاں میرے کل پیسے نہیں بنیں میں شرم دا مارا ترے کل بار آگے کرنے کرنے ہمیں وہ انہوں نے کیا 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 ہی انہوں نے پیسے نہیں بنیں انہوں نے تیسری بارا پوچھے ہاں اے کیا کیا ہی وہ انہوں نے پیسے نہیں بنیں انہوں نے ٹھیری میں ہونے آ رہے ہیں آپ نے ایک کروں جاکیں وہ رجسٹر جن دے ہوتے پیسے کردے والے لکھے سن انہوں نے سامنے لے آکے انہوں نے توڑ بروڑ کے پھاڑ کے فٹ دین دیں انہوں نے سونے آم اللہ دوائی میں تنو کردہ معاف کر دیتا ہے میں نبی پاہ کوئے سونے آج نے کسے نو کردہ معاف کی تا اللہ رشعظیم دا سیا دین میں تنو کردہ معاف کی تا سونے کردہ تبھی معاف کر دے کر مڑے پریشن نہ پایا تغریب جنابے جا پر روندے روندے پریشان ہو کے واپس آئے کہنے لگے میں بوباوں نے تے ہوڑ سختیاں کر دیتیاں نے کردہ لینو والے ہم تے میرا بابا فوتو ہے اے میں کی کرام تو آٹا ہوگا میں جلدی کردہ ہوتا رہاں مرنو والے دا پہلا ہاکیوں دا کردہ ہوتا رہاں آپ سرکار نے کرنا جوابا بھائیاں کہ میرا جابر ہوڑ پریشان ہے آپ فرما لگے جابر جا 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 کے اپنیاں ساریاں خجورا لا کے تے بولا دیں لیکن میرے جابر رضی اللہ تعالیٰ نوم اگلی گالویں سن لیں جابر تک میں ناماں تو لیوں لا نوم جابر تک میں ناماں خجورا لا کے بولا دیں پر جابر تک میں ناماں تو لیوں لا نوم حضرت جا فر رضی اللہ تعالیٰ نوم اے فرما لگے میں خجورا لا دیتیاں بولا دیتاں انتظار کرنے ہیں کہ دو نبی پاکان نبی اللہ سلام تشریف لے آئیں آپ سرکار نے او خجورا دے بول دے منے منے آپ نے تین چکر لا دیتے ہیں آپ فرما لگے جابر ہونو چی تھا دے کھڑا ہوگیں اعلان کردیں میرے باپے کو کردہ لینو والے آجاں حضرت جا فر رضی اللہ تعالیٰ نوم اے فرما لگے جو میں اعلان کی تاں کتاراں دیاں کتاراں لگ گئیاں کردہ لینو والے آدیاں آج میں پریشانہ کی بن جائے گاں لیکن اس باتوں ایک ہور بھی باتیں میرے ذن سے آ رہی سی ایک خجورا جاناں تے خجورا دینو والا جانے ہیں میں تے پہلے دا چھڑے آئیں ایک خجورا انیاں کونے ایک خجورا جاناں یا کردہ لینو والے جاناں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ نوم اے فرما لگے میں ترادو لا دیتاں میں تو لا دیتاں اللہ دی قسم ایک خجورا لینو والے ایک کردہ لینو والے ایک خجورا حال بولچوں میں اچھل دیاں پہیانیں خجورا بولچوں میں اچھل دیاں پہیانیں اوہ سونے آپ پہلا حاکیں اوہ سونے آپ پاپ فوت ہو جائے پرا فوت ہو جائیں صابتوں پہلا حاکیں اون دے سر تے جنا کردہ اتار دیتا جائیں اوہ ستوں بعدیں جی اللہ دا حاک کے ہوئی فوری طورتیں اتاریا جائیں تو ساکھنیں ایک گل سمجھ اندر آگئیں لوکاں دا کردہ دینیں اللہ دا حاک کییں اللہ دا کردہ کییں اللہ دے پاک فیغمبر جاناں بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار تشریف برماسن ایک سرکار دیں گولم ایک بی بی آکے سوال کر دیں آدھی سونے آپ میرا پاپا فوت ہو گئے یا میری ماں فوت ہو گئیں میں بھوم پاؤں میرا پاپا یا یا میری ماں حاج کرنا چاندے سن لیکن سونے آپ حاج نہیں کر سکیں اللہ نو کچھ منظوری میں سن یادے بے مارسن جو بھی مسئلہ بنے ہم حاج نہیں کر سکیں کیا میں اکردہ اُتاراں کے نہ اُتاراں آمنا دے لال ساری کہنا دے سردار پیغمبر جاناں بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار فرمان لگیں آپ کہیں لگیں اللہ دا کر دیں انہوں جلدی نالیں اُتار دیں اپنے باپ دیں طرفوں حاج تو انہوں کرنا بے گا اللہ دا کردہ اُتارنا بے گا اے سونے آپ جے باپ ہیں جے باپ تے حاج فرزیں باپ تو انہوں حاج نہیں ہو سکیں اے پترانوں چاہی دیں اللہ دا کردہ اُتار دیں اے اللہ دا کردہ جے رم مینو رب محمدی کسمیں میں آج ایک حدیث پاگ جے پڑے ہوں اللہ دا کردہ ہوں انہوں جلدی نالیں شروں اُتار دیں اپنے باپ دی طرفوں حاج کر کے اللہ دا کردہ اُتار دیں اے مانوالے دا پہلا حاکیں انہوں کرتے کردہ ہوں انہوں فورے تو عارتے اُتار دیں جی زندگی وے جم باپ بیمار ہو گئے ہیں باپ بیماریں ماہ رمزان دم ہی نہ گئے ہیں اور روزے رکھے نے باپ بیمارے ماہ رمزان لنگئے ہیں اے سونے آئے بھی اللہ دا کر دے ہیں نبی علیہ السلام دا فرمانے ہیں روزے نہیں رکھے کہتے ان دی اولادوں کو بھی کرزہ اتار نہ پہتے ہیں اللہ دے کر دے بھی اتار دے ہوں اوندے سردے جنہیں کر دے نہیں ہو بھی اتار دے ہو ایتھے باپ ہوتا جب تنہ دنہ دو با دی او سے ٹیمرولا پہ جائے گا تقسیم کرو بھی اوش ہے ونڈک انہوں 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 دردے آگئے نا یو سیگم اللہ اولادی کم اللہ اکھے اولاد بارک او ساری جیدہ دوانڈلوں او تھے اللہ نے آکھا کہ پیودہ کرزہ بھی اپاروں او کونی مال دا پلاڑ زمین ہر شے او میں نو دیو بس او میں نو دیو فے کردہ کلے اتار مرن والے دا پہلا ہاگ کیوں دا کردہ اتاریا جائے نبی علیہ السلام دا دوسرا فرمان اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پھر پڑھ لو سلال اللہ علیہ السلام آپ فرمان دنے مر والا ہر بندے نو جائی دے ہر بندے نو جائی دے کے وسیعت کرے ہر بندے نو جائی دے مرن تو پہلا وسیعت کرے تے پچھوں بار سا نو جائی دے اندھی وسیعت عمل کرن مرن والا وسیعتاں کی میں کریں حضرت ساتھ میں نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہ دن بیمار سن آخری ٹیمزن نبی علیہ السلام تشریف لے آئے حضرت ساتھ نے ویکھے آ کہ نبی پاکہ گھنے ویندیاں نالی کہن لگے نبی علیہ السلام نو ویندیاں نالی کہن لگے کہن لگے سونے آ تسین گواہ بن جاؤ میرے مرن تو بعد میری ساری جائی دا تی اللہ واسطے تو آڈی میں گواہی پان لگا ہوں میرے مرن تو بعد جنی میری جائی دا دیں ساری اللہ در آج خرک کی تی جائے گی آپ جلدی نالی بولیں آپ ورمان لگے ساد چپ کر جاؤ اوہ میرا ساد اینے نہ کریں اندھنے مہبوب پان پھر اے میں کروں گواہ بن جاؤ میرے مرن تو بعد ادی میری جائی دا د میرے وارساتیں تقسیم کر دیتی جائیں ادی جائی دا دیں اللہ در آج خرک کی تی جائے گی آپ ورمان لگے میرا ساد چپ کر جاؤ اینے ہی مینہ کہیں آدھنے سونے آ پھر تن ہی سے کر لے جان دو ہی زن میرے وارساتیں تقسیم کر دیں میرے وارساتیں تقسیم کر دیتی جائیں ایک ہی سے اللہ در آج چپ کر دیا جائیں آپ ورمان لگے ہاں میرا ساد ہون تو بلکل ٹھیک آکھے ہون تو بلکل ٹھیک آکھے آئیں نبی علیہ السلام آمد نے ہون تو ٹھیک آکھے آئیں آپ نے پچھلیاں دا بھی خیال کر اون دا بھی حاکیں ایتھوں ساپ دون دیں مرنوالا وہ سیٹاں کریں نبی علیہ السلام دا فرمانیں مرنوالا جو وہ سیٹاں کر جائیں پچھوں ورہ سانوں چاہی دیں کہ اون دا دوسرا حاکیں اور ایتھوں دیتے عمل کیتا جائیں ایتھے کو آ جائے نا کہ لکھ رفیہ میں دینا ہے محصد نبی علیہ السلام دو بعد او بھی بھی سا لکھ رفیہ پی جائیں او دکان دے پا لے کربار دوبگے مر جاں راب دے پیسے اپنے کربار دے لئی فرن ہے تنہوں راب دے کلو ڈر نہیں آیا اوے جس کربار دے ویس اللہ دے کردہ پیسہ چلا جائے کدھی اس کرتے کچھ حالیاں نہیں آسکتے تو وہ کی سمجھنا ہے مزاگی اللہ ساڑے حال تیرے فرما اللہ اللہ دی قسم میں بڑا معاملہ ہوتا ہے بڑا ہی معاملہ ہوتا ہے مر والا وسجد کر جائیں انا پیسہ میں دینا ہے محصد نبی علیہ او دکانہ جائیں پائی پیرنے جنہوں راب کو لو ڈر نہیں آیا نبی علیہ السلام دا فرمانے مر والے دی وسیعت اوہ کہا جائیں میرے مرن دو بعد اے میرا فلاٹ مسجد جنہ ملا دینے اللہ دے کارنوں دے دینے میرے مرن دو بعد فلانی میری چیزیں مسجد جنہ دے دینے نبی علیہ السلام دا فرمانے نبی علیہ السلام دے دینے محمد سل اللہ علیہ السلام آب سرکار دا فرمانے جے باب پانچ ٹیم دا نمازی جے باب فوت ہو گیا ہیں محمد ہانے پوتھرنو چائیں دیں زیندگی اندر جے باب دی زیندگی چے نمادھان دی سوستی کیارتہ شہیکر ہانے پاؤزہ مشننننننننننننن Si فاتج پج کے نمادھانننننننننننن some پترنو چائیں محمد مسجدین نے ا mains زیند موارچ ساڑی کی اید بن crash ایم ایم سیتاں جے پیسے لائی جاندہ سی اوئے نانا سونے آم نیکتاں خراب نہ کریں اپنے باپ دا مشن او میں جمیں تیرا باپ کردہ سی او نو مشن او میں چلا میں جن نیکتاں خراب ہو گئی آم اللہ دے قرآن نے اوہی بیان کر چھڑی ہیں کچھ نوجوان سن اونا دا باپن اے نقشہ قرآن بیان کرنڈی ہیں فَدَّا فَعَلَيْحَا تَعَيْفُمْ مِرَبِّكَمْ وَهُمْ نَائِمُونْ ایک اللہ والا اے اپنے مالوی چوم اوشر زکاة اپنے کرنے سیاں دیندہ آندہ میں نیچاندہ کے لوکاندہ حق میرے کارویچ بھی پہ رکھل قسمیر ڈیڈے مطاد لوگ میں نیچاندہ غریبہ دا حق میرے کارویچو ہوگے نکلے میں جاناں غریبہ مسکینہ دا حق میں بارے بارے بجا دے آم اے بابا فوت ہو گیا دے پترانے بھے کے سلا کی تیم کہنے لگے ساڑا بابا تے ہیں میں ایک کا ملاسس جنہیں آپ نے یاد دیجئے اللہ دی قسمیں کئی بندی ایڈے شو میٹے پتن کھوڑے ہونا انہیں پیسے کرنے کی کبرانجے لالیاں ہیں نہ کو کفنو جیبا نہ کوش پتران وادے بنائی جانگے آپنی حیات دیجئے او نہ آپنے ہتھی مسیح کے کوئی شریعہ لانے ہیں تے بعد پترانے کھیلانی ہیں جنہوں آپ نظیب نہیں اللہ ساڑے حال درہن کر دے انہوں نوجواناں نے آپس جے پیگیں سلا کر لئی کہنے لگے ساڑا بابا تے کم لائی سین اے میں غریبان چے مال ہنڈی جاندہ سین آپ بائنے نہیں کرنا غریبانوں پتہ لگن نہیں دےنا قرآن آن دے قرآن وہن نائی مون اے کین لگے سارے ستیون غریب ستیون رات و راتی جا کے سارا مال آ کے لائی آنن فسلان کٹ کے لائی آنن پھال توڑ کے لائی آنن ساڑا بابا اے میں غریبان چے ونڈی جاندہ سین نیتاں خراب ہو گئی آنن نیتاں خراب ہو گئی آنن اللہ دا قرآن آن دے فا اسبہ ہاتھ کا ساریم اے نا نیتاں خراب کیتی ہم نکل پہنے بابے دے پتریں جوڑ تورے جوڑ تورے باغ اللہ بدا نہیں اے در جان اے در وی باغ نہیں اے واپس اے در جان اے در وی باغ نہیں اے در جان اے در وی باغ نہیں اے آپس چے کے لگے یار آپا راستہ بول گئی آن ایک بول کے آن دے لگتے آپا کوئی خواب وی کھنڈے ایک بول کے آن دے لگتے آپا نیندر چے پھر نیام ایک سیانہ بول کے آن دے آن دے نئی سونے اوم میں نوے لگتے ہیں کچھ معاملہ ہوری بڑھ چکی ہے میں نوے میں لگتے ہیں کچھ معاملہ ویچے ویچے ہوری بڑھ چکی ہے نیتہ خراب ہو گئی آن اللہ دے میں سارا باغ سار کے سوابنا کے ملیا میٹ کر دیتا ہے کسے درخدانہ ملشان نہیں رہ گیا ایسا صفیہ کر دیتا ہے ایک ادھر جاندے نے کوئی شہر نظر آن دی کوئی نہیں وجہ کی بنیئے کہ نیتہ خراب ہو گئی آن سی باپ دے مرن کو بات باپ دے مشرنوں زندہ رکھنے جے باپ نیکن جے باپ ہر سال حج کر کے آن دا سی اے پتر نو چاہی دے کے مرن والے دا دوسرا حاکی اے اون دے مشرنوں اون دے مشرنوں جاری رکھیں ہر سال بیت اللہ دا حج کر کے آن دن جے باپ لوکانوں صدقہ خیراتیں وانڈ دے پتر نو چاہی دے کہ ساپ بانگے نا پوی اپنے باپ دے مشرنوں میں جاری رکھیں چاہتا حاک کیے اللہ دے قسم سے حبا دی اولاد کوئی وی ایسا حبی نہیں جن دی اولاد باپ تو بڑھ کے نمازانوں پڑھ دی ہو گئے اونہ مشرن جاری اینے رکھیں اپنے باپ دا جناب فروغ آدم دے بیٹے وی کھو جناب اللہ حضرت علی المرتضی شہدات فروغ آدم دے ابو بکر صدیق دے اور حضرت عثمان گنی دے اور حضرت حسن دے حسین انہیں اللہ اللہ کر دیں لوکانہ رکھتا زین اللہ پہ دیں یعنی انہا اللہ دی بندگی جے انہا اتا تعلق بن گیا ایک دن نا تواف کر رہا سی زین اللہ پہ دین اللہ ساڑھی وی کسمت سے فرما تواف کر دے پیسا ان بیعت اللہ شریف دام تی حکمران نے پچھوں آکے پھالے ہم موڑ دیتے ایٹھوں پھالے انہیں کیا مرے والے میں کون ہے پچھاں بیک ہے نا زین اللہ پہ دین کہیں لگے زین اللہ پہ دین میں حکمرانہ پاشا اج بول کی لینہ مانگ لگے مانگ لگے مانگ لگے انہیں تسیہ اندازہ کرو بادشاہ پچھنڈے ہیں کوئی عام انسان نہیں بول کی لینہ اللہ زین اللہ پہ دین نے کہنا پڑے گرسینا رندے والے کہنے لگے اے بد بغتہ ظالمان میں نو کڑے میں لانڈے ہیں جے میں بیعت اللہ چھے آگے بھی ترے کر لو مگنے تھے اللہ دینے تو ہی نہیں تھے خانہ کروہ دینے تو ہی نہیں جے میں آئی تھے آگے بھی تیرے والے ویکھتے ہیں اللہ کو بھی اے بہتے ہیں olho اے TLAW دین اے تھے آگے کو دنوں مگی جاننے ہیں جی تھے میں آگے آگئے ہوں اے تھی ترے کر لو سوال کرن اے بیت اللہ دیوی تو ہی نے تے اللہ اسمان والے دیوی تو ہی یعنی ایڈے پریزگار ایڈے اتاں تعلق اولاد نے اپنے باپ دے مشنوں ایمے رکھے ہے او تعلق لگاؤں او دے کمی نہیں آن دیتی باپ دا حق کے منوالے پرادہ حق کے اندے نیک مشن جاری اوے رکھو جیویو کرتے سن نکیاں اوے کرو اغلا حق کائنات سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مرن والے دا چوتا حق کے شام گوٹیا سن لئی آپ سرکار دا فرمان مرن والے دی کبر دے جاؤ کم بڑا اکھے ویسے مرن والے دی کبر دے جاؤ کبران دے جانا میرے پاک محمد دی سنن تے اور تابی کبرستان چے جا سچ دیا نے ضرورت مطابق منانا کریا کر نبی علیہ السلام دی جڑی حدیث مبارکا کبران دے جان دی دعا جے کسے تو سابت دے تے ساڑی ماں کیا لگیاں سونیاں میں کبرتے جانا کی پڑا ہوں میں کبران دے جانا کی پڑا ہوں آپ نے ماں جی ایشہ نو دسے السلام علیکم احلت دیار نبی علیہ السلام کو لوں ماں جی ایشہ نے سوال کیتا اماں جی ایشہ سدھی کام مکہوں آ رہیاں سنن راستے دیاں درن اینا دے پرا دی کبر آ گئی اینا دا پرا مکہوں آ دیاں پہ راج فوت ہو گیا او تھی مکہ دفنا دیتا گیا سیتا ایشہ سدھی کام اپنے پرا دی کبرتے گئیا سنن اور سونیاں کبرستان جایا کر اللہ دے پاک پیغمبر جانا بے محمد صلی اللہ علیہ السلام دا فرمان آپ سرکار خود اللہ پاک گلوں اجازتہ لیکن ماں دی کبرتے گینے آپ سرکار اب آوانامی جگہ دیں ماں دی کبرتے چال کے گینے ماں باپ دی کبرتے جایا کریں میرے پاک محمد دی سنن دیں کبران جے جاکے کبران دی زیارت کریا کریں اینا کبران واریاں والتیں اللہ کنوں دعا ماں کریا کریں حتیٰ کے نبی علیہ السلام دا فرمانیں جرابان دا ہر جمعہ لے دینیں اپنے پاپ دے اپنی ماں دیں کبران جے جانا میرے پاک محمد دی سنن دیں مان جی عیشہ صدیقہ پیدا زہدہ بول دے بول رضی اللہ تعالیٰ عنہام نبی پاک دی کبرتے آدیاں سنن پردہ نیسن کر دیاں اکنا بڑا بڑا مغالتے لوگاں اوستوں بعد بابا فوتوں گیا حضرت ابو بکر سے تیک تفنائے گئے ساڑھی ماں جی کبرتے گئی آنے تے پردہ نہیں کیتا اوستوں بعد فروک آدم شہیدو اینے اونا نو سرکار دینال ابو بکر سے تیک تے پہلو جے دفنا دیتا گئے تے ساڑھی ماں پردہ کر کے کبرتے آدیاں سننن انہیں ٹھیک سوال سے اندھا کہ گالک کی کیا اوہ ٹھلو ویندے سی سوالتیں پیدا ہوں دے نا کسے نے پوچھا ماں جی کل ماں جی فرما لیں گے میں نے شہر ماندی بس ایمیں بیو تا پہلے میرا خامن سی میرا باب سی انہوں فروکی آدم نے میں نے شہر ماندی انہا الفاظ آپ بولے بس میں نے ویسے شہر ماندی پردہ کرنی ہم ورنہ ٹھلو مردے ماردے کو نہیں ہوئی انہا خود آگیا میں نے شہر ماندی میں ایمیں پردہ کرنی ہے شہر ماندی جنہیں کبران تھلے چلے جان بولو ویندے ویندے نہیں امہ جی نے مغاوتہ دور خود کی تاکل بیسے میں نے شہر ماندی بس ایمیں میرا ایک حیاء آئے ایک میرا حیاء آئے میں نے ایمیں شہر ماندی میں پردہ کرنی ہم اوہے کبرانچے جا کرو میرے پاک محمدی سنت نبی علیہ السلام ماں جی عیشہ فرمان لگیاں ایک دنہ دیراتہ ٹائمیں نبی علیہ السلام کرو نکل پہنے پارنوں تے میں نے ویکھن لگ بھئیاں کے نبی پاک جانتے کی تھے نہیں تے ماں جی عیشہ فرمان لگیاں میں ویکھن رہیاں نبی علیہ السلام بکی والے جا رہے نہیں آپ بکی کبرستان چے چلے گئے آپ سرکار نے ہاتھ چوکے نہ سارے آباد تیروں رو کے دعا مگیاں اے تووں تے میں نو جائی دے اے نہ کبرہ جے جایا کر کبرہ دی زیارت کریا کر اوہے مر والے دا پنجمہ حق کی اللہ دے پاک پیغمبر جانب محمد صلی اللہ علیہ السلام دا فرمان آپ سرکار دا فرمان آپ نے مر والے انہ دے دوستان دا بھی خیال کروں مر والے دیارت بھی لینال پیار کروں یہ بھی مر والے دا حق کی اللہ دے پاک پیغمبر جانب محمد صلی اللہ علیہ السلام دا فرمان جے بابا فوت ہو جائے باب دے پرا یعنی چاچے دا ہتران کریں جے ماں فوت ہو جائے اپنی خالان دا ہتران کریں جے چاچا فوت ہو گئے ہیں جے بابا بھی فوت ہو گئے ہیں نبی علیہ السلام دا فرمانیں آپ نے باب دے بیلیاں دا بھی ہیا کروں یہ تھے کئی سے آندہ ہی نہیں نہیں کئی سے آندہ ہی نہیں پیود بریان کئی سے آندہ ہی نہیں نہیں مر والے دا حق کی باب دے بیلیاں دا ہیا کروں نا دا ہتران کروں چاجیاں دا ہتران کروں نبی علیہ السلام اپنے چاچیاں میرے حمدرل بڑائی پیار کردے سن کس واتیں کردے سن کہ میرے ابو دا پر آئے میرے باپ دا پر آئے پراہ سمجھ کے باپ دا پیار کردے سن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سب قیدے ہو مکیو آ رہنے اینا گل دو سواریاں ہوتیاں سن پا دفا ایک گدہ نال لے لیں دیں ایک اونٹھ لے لیں دیں ادھر تھاک جان دے دے در آ جان دیں کدی ادھر بے جان دیں ایک دن ایس ہم عملہ بنے آم کلے گدے دے بے کے آ رہنے یا کھچر دے بے کے آ رہنے اوتے سرتے ہوں ماما بنے آئے بڑا قیمتی ہوں ماما انہیں سرتے پاگوی بنے ہیں سواری بھی کولیں سفر کر دیاں کر دیاں راستے دے آن دریں ایک اینہ نو بزرگ نظر آ گئے کہن لگے چاچو جی میری کالتے سنناں یہ اللہ والے کول آ گئے کہن لگے چاچو اینی گرمی دا موسمیں گرمی دی شد تیں اے میری پاگ دوسیں اپنے سرتے لے لوں گرمی دا موسمیں تے میری پاگ لے لوں حضرت عبداللہ بن مرنے اپنی پاگنگ اپنا ہوں ماما لا گئے انہوں دے چھڑے ہیں تے نال کہن لگے چاچو پیدر جا رہے دیں اے سواری بھی لے لوں سواری بھی دوسری لے جاں یہ اللہ والا حیران ہو گئے ہم اے ڈا بچہ نیک اے ڈا سہی بچہ ہم پاگوی لا گے دے رہے ہیں سواری بھی اپنی دے رہے ہیں اے نام پاگوی لا گے دے چھڑیں سواری بھی لا گے دے چھڑیں ساتھی نال دے کہن لگے عبداللہ یارسی ترے تے حیران اللہ دی قسم ایڈا دنا کلمان دیں اے لڑکا ایڈا سیانہ لڑکا ایڈا فرما مردہ لڑکا اپنے ابودہ ایک دن کائنا دے سرطار پیغمبر جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیاں دی مجلس در بیٹھیاں بیٹھیاں آ فرما لگے میرے سیابیوں آج ایک منوں سواب دا جواب تے دے چھڑوں سیابا گیاں لگے زونے آکڑا سوالن اے صدقے جاوام آپ پسیاں میں بیٹھیاں بیٹھیاں ہاستے کھڑ دے پہنے میرے پاک محمد یار کسے سیابی نے کسے دا نہ لیاں کسے سیابی نے کسے درخت دا نہ لیاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے وی کول بیٹھے ساں نبی علیہ السلام دے کول لیکن بول لے نہیں یہ نہ گالنی کی تیم نبی علیہ السلام دے سیابانوں نہ پتا لگاں آپ نے آپی دس چھڑیاں میرے سیابیوں ایک خجور دا درختیں اندے پتیں نہ سک دینے نہ چھڑ دیں آپ نے اپنے سیابانوں آپی جواب دے چھڑیاں میرے سیابیوں ایک خجور دا درختیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابینوں باتیں کہنے لگیں اب باجانیں او سے ٹیمی میرے زین چے خیال آیا سی او سے ٹیمی میرے زین چے ایک خجور دا درخت آ گیاں سی لیکن میں بولیا نہیں جناب فاروق کے آدم غصے چے آ گیاں کہنے لگے پترہ او تھے بولیاں تے تیرے پیو دا سر بھی اچھا ہو جاناں سی او تھے تو کیوں نہیں بولیاں جے تو او تھے بول کے دس دا ایک خجور دا درختیں پترہ تیری بھی شان بڑھ جانی سی نبی پاگ دے گول تے میرا سر بھی اچھا ہو جاناں سی کہنے لگے ابو جی میں تانی بولیاں میرا بابا بیٹھا ہوئے میں کی میں بول سکناں میرا پیو بیٹھا ہوئے میں کی میں بولاں ایتھے یا لے پیو تے بول دا نہیں پتر پہلے باؤں کس کے گل پہ آ جاند علے پیو چوب بیٹھا ہے پتروں پہلے تھے لگ جاندی ایتھے چو کے واجد ہے آمدان میں نہیں بڑھ لائیں گا اور ظالمہ کوئی حیاء کترہ پیو بیٹھا ہے کوئی حیاء کر لائے وڈہ پر آ بیٹھا ہے تو کیوں بولنے او نکاجہ بچہ داس گیا نکاجہ بچہ تا سونے ابو جی میں ضرور بولنا سی پر تو آڈے ہوں دیا میں بولا ابو جی ابو جی تسی بیٹھے سو فاروق اعظم اینہ علم فاروق اعظم قولم قبر چے لادی اتارن لگیاں فاروق اعظم انہوں صحابہ نے قبر چے لادی اتاریاں اُتے سلیہ پا کڑے پان لگیاں عبداللہ بن مسود قبر تے کھڑیاؤں کے فرمان لگیاں دنیا والے سن لو ایس ٹیم جڑی اسی انسان تے مٹی پان لگیاں ایسی ہستی سارے جہان دا علم ایک پاس ہوویں انہ دا علم دا مقابلہ نہیں ہو سکتا ایڈی وڈی ہستی پتر کی تم بول لیں اللہ نبی علیہ السلام دا اس چھوٹا جا زیاب بی عبداللہ بن عمر بولتے پا وہ کہنے لگے ججو سواری لے جاؤں پاگ بھی لے جاؤں وہ بابے نے پھڑی پاگ بننی سر تے چھال ماری تے او گیا آئی ساتھی نال دے کہنے لگے یار عبداللہ سی حیرانا چلو تو پاگ لاغے دے چھڑی سی پاگی بڑی قیمتی سی انہی کافی سی سواری دیندہ کی مقصدیں آپ ٹردے ہو گیاں سواری دے چھڑیوں عبداللہ بن عمر دیا کھانچے پانی آگئے کہنے لگے ساتھیوں میں نبی پاکل بیٹھا سام نبی پاگ نے دسے اے پیو فول تو جائے تے اندے بیلیاں دا بھی حیاء کرو میں نبی پاکلوں سنے آئے باپ فول تو جائے اندے دوستان دا حیاء کرو تے میں کئی واراں ویکھے آئے دے نال میرے عبدیاں بڑیاں دوستیاں سانن اے میرے باپ عمر دا بھی لیے تے میں اپنے ابو دے دوست دا حیاء کر کے نبی پاک دی سنت عمل کر کے وہ خواہ چھڑی ہیں آپ دی حدیث پوری کر کے وہ خواہ چھڑی ہیں اوہ سونے آئے مرن والے دا حق اپنے ابو پر آ دے بھیلیاں دا بھی احترام کروں اوہ سونے آئے مرن والے دا چھیمہ حق اللہ دے پاک پیغمبر جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے مرن والے دا چھیمہ حق انہوں اپنی ہر دعا چھی یاد رکھو کہیاں نو کس میں کھو رہے سالان دے سال صدار صاحب پیو دعا چھے یاد نہیں آنگا آجی سلیم صاحب مینوں کتھے حفظہ میری مالی دعا مانگو مالی دعا مانگو یہ بڑی خوش نصیبی ہوں دی کہ ماں باپنو یاد رکھنا کہیاں نو سالان دے سال پیو پرا فوتو دعا چھے یاد نہیں نبی علیہ السلام دا فرمانے فوتو انو والے نو اپنی ہر دعا چھے یاد رکھو اللہ دسان کی میں یاد رکھنے ہیں نبی علیہ السلام فرمان لگے میرے زیابیوں جڑا بندہ فوتو جاندہ انو دا فرابت دعا مگدین اللہ باگیں دے باپنو جے او جنت دے ویچے اللہ باگ اتلی مندل دے لے جاندہ او بندہ پوچھ دے یا اللہ گل کیے میرے اچانک کنے اچانک میریاں ترقییاں کی میں ہو گئیاں نے ہون دے میں عمل نے کیتا نہیں اچانک ترقییاں میریاں ہوتاں کی میں چلیاں گئیاں نے اللہ پاک فرمان گے تیرے پتر نے دعا مگیے میں تیری مندل اتا لے گیاں پرا دعا کرن یار دے بلی دعا کرن مرنو والیاں واحت دعا کرن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماسن ایک ساتھی آکے سوال کر دیں آن دے زونیاں میرے ماں باپ میرے ماں باپ فوت ہو گہنے میں کی کرام آفرما لگیں اپنے ماں باپ آتے جنہی ہو سکتیوں دعا کرن اللہ تری دعا کرن دے نال جیترا ماں باپ گنے گارے تے اللہ موا فرما دیں گے جیترا ماں باپ گنے گارے اللہ موا فرما دیں گے تے جیترا ماں باپ پہلے جنہ دے ویچیں نبی علیہ السلام دا فرمان اللہ تری ماں باپ نو ہور کنیاں شان نہ دے دیں گے اللہ سانو بھی دعا کرن دی تفیق دے چھڑے ماں جی عائشہ فرمان لگیاں نبی علیہ السلام آپ نے اللہ دی قسم مہران نبی علیہ السلام آپ سرکار نے اٹھا سالہ تو بھاد بھی اٹھا سالہ تو بھاد بھی کہ تو آپ سرکار نو یاد آئے نہیں اہو دے شہدام ماں جی فرمان لگیاں مہران ہوئی نبی علیہ السلام انہ روئے جویں آپ سرکار انہ دے اوپر کھو کے روندے پہنے جویں نبی علیہ السلام دے سامنے آپ دے یار آپ دے یاران دے ٹوٹے ٹکڑے پہریں نبی علیہ السلام انہ رو رو کے دعا منگیں اللہ سانو بھی دعا کرن دی تفیق دے چھڑے اوئے خیال کرو مرن والین دا خیال کرو اللہ دی قسمیں اے مرن والین دے حق جی پہلا حق یاد رکھو سب تو پہلا کردہ اتارے آ جائیں اس تو بعد جو انہ دی اچھی وسیعتیں انہوں پورا کرو اس تو بعد جو انہ دا اچھا مشنیں اگے چلاو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس تو بعد ماں فوت ہو جائے انہ دیاں سے ہیلیاں بابا فوت ہو جائے انہ دے یار تے بیلی احترام کرو ماں جی ایشا فرمان لگیاں آپ سرکار ہیں نا بکری زبا کی تھی قربانی تھی آپ فرمان لگے ایشاں 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 خیار رکھیں جنہی مرسنہ ختیجہ تلکبرا انہیں ایسے ہیلیاں تے خیار رکھیں نبی پاک نے کنے سال با تیری یاد رکھیا ایک دن نبی علیہ السلام کرے تشریف فرمانا امہ جی ایشاں فرمان لگیاں بار نا حضرت اسمہ آئیاں میری پین بار آگئی انہیں آگے دروازہ کھڑکایا تے بولیاں نہیں ایشاں کارے گیم ماں جی فرمان لگیاں سرکار پاچکے اٹھ کے بار نا آئے پاچکے اٹھ کے بار نا میں کہا حضور خیرتے ہیں آپ فرمان لگے ایشاں اسمہ دی آواز ملی اسمہ دی آواز نا میں امہ لگی جنہیں میں کہا خورے مری ختیجہ بار آگئی دیکھو نا مرنوالے سرکار نے کیمیں یاد رکھے حالانکہ فرمانا جنہیں خورے او بار آگئی ماں جی فرمان لگیاں اسی کدوں گوشت کرنا سرکار بوٹیاں بنامن تو بغیر ہی پورا پورا آپ بیس فرمان لگے انہ دے کار پے جو آپ سرکار انہ خیال کر دیں اس وحث تے یاران تے بلین دا خیال کریا کرو باپ دیں اور پنجمہ حق نبی علیہ السلام نے فرمایا کبرتے جاؤں چھمہ حق مرنوالے وحث تے ہر ویلے دعا منگو سرکار دا فرمانیں جرا بندہ مرنوالے وحث تے دعا کر دیں کل نو ان دے وحث تے دعا کیتی جائے گی اے پراؤ لیندہ دینیں اج دعا کرو گیں کل نو دعا کیتی جائے گی اج دعا نہیں کرو گیں کل نو تسیمی اتھے پیک ایسیمی اسی اتھے پیک وڑی کنے ساڑھے وحث تے کوئی دعا کریں اللہ جنہیں فوتو انہیں سب دے حال تے رہیں فرما دیں و آخر دعوانا انہ الحمدللہ رب العالمین